پانچوی کلاس کے ایک طالب علم کو ایک ٹیچر نے بڑی ہی بے رحمی سے مارا ہے آپ کو بتا دوں کہ خبر جو ہے وہ بڑھگام سے آ رہی ہے ماغم ایریا تانترے ماغم ایریا سے آ رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو بہت ہی زیادہ مارا ہے ایک ٹیچر نے جس کے بعد اس بچے کے سر میں پانچ سٹیچس آئے ہیں آپ کو اس بات سے بھی آگا کر دوں اس سے پہلے بھی کئی سارے ایسے واقعات نکل کے سامنے آتے ہیں جس میں جو ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے ٹیچر کی جانب سے بہت ہی زیادہ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد کئی زیادہ ایکشن بھی ٹیچر پہ ہوتا ہے مگر پھر بھی ایسے ہی اگر ایسے ہی معاملے سامنے نکل کے آئیں تو آخرکار انسان کیا کرے اور بچے جو ہیں آخرکار وہ کس طریقے کی حرکتیں کریں آپ کو بتا دوں کہ جو خبر ہے پہلے آپ تک سانجا کرنا چاہوں گا دس سال کے عمر بچے کی بتائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہے کہ ایک سکول ٹیچر کی جانب سے جو ہے ایک بچے کو بے رہمی سے مارا گیا ہے جس کے بعد اسے پانچ ٹانکیں آئے یعنی کہ پانچ سٹیچس آئے جس میں شناخت بچے کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کومل عباس جو کہ پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے مدینہ پبلک سکول نام بتایا جا رہا ہے سکول کا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ماں کی ماں جب ادھر پہنچی سٹوڈنز بچے کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے ان کی ماں کی جانب سے یہ بیان جاری ہوا کہ اس کے بچے کو جو ہے اس طریقے سے مارا گیا جس کے بعد اس کے سر میں پانچ سٹیچس آئے اور اس کے سر میں بہت ہی زیادہ چوٹ بھی لگی ہے آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ جس ٹیچر نے یہ حرکت کی ہے اس ٹیچر کا نام جو ہے محمد مقبول بتایا جا رہا ہے اور انہوں نے پانچویں کلاس کے ایک طالب علم کو بڑی ہی بے رحمے سے مارا ہے اور آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں سکول ایتھارٹی جب یہ خبر پہنچتی ہے اور سکول ایتھارٹی جو ہے وہ وزٹ کرتی ہے ان کے گھر پہ اور یہ ایشورٹی دیتی ہے کہ ان پہ جو ہے کڑی سے کڑی ایکشن لیا جائے گا اور بازابتہ طور جو ایکیوزٹ ٹیچر ہے اس پہ کوئی کاروائی کی جائے گی جس طریقے سے آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کر دوں کہ جس طریقے سے بچے کو مارا گیا ہے پانچ ٹانکے آنا یا پانچ ٹرس آنا کوئی چھوٹی بات نہیں اس سے پہلے بھی ایسے کئی تر معاملات نکل کے سامنے آئے ہیں جس میں جو ہے بچوں کو مارا گیا ہے ٹیچرز کی جانب سے اور بچوں پر اس طریقے کی حرکت جو ہے وہ کی گئی ہے اور ایک بار پھر سے ایسا ہی معاملہ اگر نکل کے سامنے آتا ہے تو جناب آخر کار کس طریقے کے استاد اپنے بچوں کو طالب علم دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ پڑا رہے ہیں یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے اب آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر جو ہے بڑگام سے آ رہی ہے سنٹرل کشمیر کا ایریا بڑگام ڈسٹرک سے آ رہی ہے تانترے پورا ماغم ایریا جو ہے اس میں ایک سکول ہے اور سکول کا نام مدینہ پبلک سکول بتایا جا رہا ہے جس میں اس طریقے کی حرکت پیش آئی ہے میں کہوں گا گھنونی حرکت پیش آئی ہے جس طریقے سے پانچوی کلاس کے ایک بچے کو اس طریقے سے مارا گیا ہے اس سے پہلے کہیں زیادہ آپ نے سنا ہوگا کہ بچوں پر ایسی طریقے سے اٹیک ہوتے گئے ٹیچرز کی جانب سے ایسی طریقے سے جو ہے باقاعدہ تو پنشمنٹ ملتی گئی مگر یہ کس چیز کا انصاف ہے کہ آپ کسی بچے کو اس قدر مارو کہ اس کے سر میں پانچ سٹچس آ جائیں یا تو آپ اس سے لڑائی کرنا چاہتے ہو یا تو آپ کو کوئی ذاتی دشمنی ہے اس بچے سے مگر اس طریقے سے کون آخر کار مارتا ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے جو خبر تھی وہ آپ تک بازوبتہ تور سانجھا کی اور ایسے ٹیچرز کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ایتھارٹیز کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لے تاکہ دوبارہ اس طریقے سے ٹیچر کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے حالانکہ ہم بڑے پائمانے پر ویڈیوز دیکھتے ہیں ٹیچرز بچوں کے ساتھ بہت خوش مزاج پیس آتے ہیں آج کل بڑے ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں جہاں پر ٹیچرز اور بچے آپس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور بڑے ہی پیار سے ٹیچرز بچوں کو علم سکھاتے ہیں اور بازوبتہ تور ایڈوکیشن دیتے ہیں اسی بیچ اگر اس طریقے کی حرکت نکل کے سامنے آئے تو آپ خود ہی پریشان رہ جائیں گے تو آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے خبر نکل لے حال ہی میں اس خبر کا کافی نیوز چینلز کی جانب سے چلائے گئی ہیں اور کافی نیوز ایجنسیز کی جانب سے باقاعدہ طور پر کی گئی ہیں کہ اس طریقے کی گنونی ایک حرکت پیش آئی ہے اور سکول ایتھارٹیز کی جانب سے یہ بھروسہ دلائے گیا کہ جل سے جل اس ٹیچر پر ایکشن لیا جائے گا اور کاروائی کی جائے گا ایک اہم خبر آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کی دیکھتے رہے دیٹائپ ریٹر جاوید خان